میں نہائیتی عدب و احترام کے ساتھ دعوت سخن دیتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین آلی جناب مولانا فرحت عباس صاحب نجفی سے کہ وہ آئیں اور جو ہے مومنین کی خدمت میں جو ہے تمامی حضرات سے گزارش ہے جو باہر تشریف فرما ہے کہ وہ فرش مجلس پر تشریف لے آئے مجلس کا آغاز ہو چکا ہے مولانا زینت افروزے ممبر ہونے جا رہے ہیں اور تمامی حضرات جو اندر ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ باواز بلند آرہے سلوات کرے محمد و آلی محمد آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت خرمات ہے مرہوم و مغفور سید رضا عباس ابن جناب سید زفر عباس صاحب کی خدوط میں احسان فاتحہ سید رضا عباس اوزو باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین السلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و سید العربی والعجم و جدد الحسن والحسین ابل قاسم محمد اللہ الرحمن الرحمن الرحیم و اہل بیت ہی الطیبین الطاہرین و لانت اللہ علی آدائیہم مجمعین من الان الى قیام يوم الدین رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اہلل لغدتا ملسانی افقه قولی اما بعد فقط سبحانه وتعالی فی القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اخصموا بحاظ البلد و انتا حل بحاظ البلد و والد و ما ولد صلوات و شاید فرمانے محمد و آل آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو ادھر بیٹے ہوئے وہ ادھر تشریف لے آئیں بلا فصل ہو جائیں ہر انسان کسی نہ کسی گھڑی اور کسی نہ کسی لمحے میں محتاج ہے محمد و آل محمد کا تو فرض سمجھتے ہوئے نہیں بلکہ قرض سمجھتے ہوئے باواز بلند صلوات و شاید مجلس کی قبولیت کے لیے مرہوم کے درجات کو بلند کرنے کے لیے باواز بلند صلوات و شاید مولا کے چانے والے جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے باواز بلند صلوات و شاید مولا کے چانے والے جہاں ہمارے رضا باس بھائی کو جواری امام حسین علیہ السلام نصیب ہو اس حوالے سے ایک باواز بلند صلوات و شاید ابھی مجھ سے پہلے بڑے بڑے اچھے اشار بارگاہیں ماسومین میں پیش گئے جا رہے تھے اور آپ جانتے ہیں کہ نصر کی بنسبت نظم میں زیادہ چاشنی ہوتی ہے یہ جو قصیدہ ہے یہ جو ربائی ہے یہ جو سلام ہے یہ جو مرسیہ ہیں یہ اپنے اندر زیادہ جازبیت رکھتی ہے بنسبت نصر کے تقریر کے مجلس کے مقابلے میں نظم میں زیادہ چاشنی پائی جاتی ہے اور اس میں زیادہ مٹھاس موجود ہے اور یہ زیادہ دلوں کو اپنے سے قریب کرتا ہے نصر کے مقابلے میں لیکن ہماری مجلسوں کا طرز یہی ہے کہ پہلے نظم ہے اور اس کے بعد نصر ہے تو نظم کے بعد نصر کا مرحلہ سخت ترین ہوتا ہے اور دشوار ترین مرحلہ ہوتا ہے جہاں پہ قرآن کریم کے اپنے بہت زیادہ موجزے ہیں اور قرآن کریم کی اپنی بہت بڑی فضیلت ہے تو قرآن کریم ایک موجزاتی کلام ہے ان موجزوں میں سے ایک موجزہ یہ بھی ہے کہ چودہ سو سال ہو گئے دنیا یہ نہیں سمجھ پائی کہ قرآن نظر میں نازل ہوا کہ قرآن نظر میں نازل ہوا دیکھئے ارباب فکر اور صاحبان نے نظر تشریف فرما ہے پہلے بہرحال میں آپ کے ذہن کا انتہان لوں گا اور اس کے بعد آپ کی معرفت کو دیکھتے ہوئے وہ گوشے آپ کے ازہان کی نظر کروں گا کہ ازہان کس قابل ہیں سلوات پڑھے محمد و آل محمد دیکھئے پروردگارِ عالم نے ہر زمانے میں جس نبی کو بھیجا اس زمانے کے اعتبار سے اسے موجزہ عطا کیا مثلا حضرتِ موسیٰ کو جادو کرو کے زمانے میں بھیجا تو حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کو اسہ عطا کیا حضرتِ عیسیٰ کو اس وقت اس زمانے میں بھیجا کہ جب تبابت اپنے نقطہِ عروج پہ تھی تو ایسی صورت میں حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں پروردگارِ عالم نے شباہ عطا کی جب رسولِ عربی اس دنیا میں تشریف لائے اللہ کا آخری نبی اس دنیا میں آیا تو وہ زمانہ دو چیزوں کا زمانہ تھا ایک زبان کا زمانہ اور ایک تلوار کا زمانہ اگر آپ قدیم عربی شاعری دیکھیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ متنبی جیسے شاعر اور ہماسہ جیسے عدیب عرب معاشرے میں رسول اللہ سے پہلے موجود تھے اور عربوں کا دستور یہ تھا کہ وہ اپنی زبان پہ بڑا فخر محسوس کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم عرب ہیں اور پوری دنیا آجم ہیں عرب کہتے ہیں بولنے والے کو اور عجم کہتے ہیں گونگے کو یعنی پورا عرب معاشرہ اس بات کو کہا کرتا تھا کہ دیکھو ہم عرب ہیں ہم بولنے والے ہیں اور سلوات پڑے محمد و آل محمد ہم عرب ہیں ہم بولنے والے ہیں اور پوری دنیا آجم ہے پوری دنیا گونگی ہے اس کے پاس کلام نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گونگے تھے یعنی ہماری لغت ہماری زبان سب سے بڑی عظیم زبان ہے انگلیش بولنے والوں کو وہ گونگا سمجھتے تھے سنسکرٹ بولنے والوں کو وہ گونگا سمجھتے تھے عبرانی بولنے والوں کو وہ گونگا سمجھتے تھے فارسی بولنے والوں کو وہ گونگا سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو کیا کہتے تھے عرب عرب کا مطلب کیا ہے بولنے والا تو جو بولنے والا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے عرب ہوتا ہے تو اپنی زبان پر اتنا بڑا فخر کسے عربوں کو اور ایسے ایسے اشار اور ایسے ایسے کلام لکھتے تھے کہ لکھنے کے بعد خانہ کعبہ کی دیوار پہ جا کے آویزہ کر دیتے تھے کیا کرتے تھے خانہ کعبہ کی دیوار پہ جا کے اور اس سے ایک اندر جگہ جو کلام ہوتا تھا تو شاعر اپنے کلام کو اتار لیتا تھا خانہ کعبہ کی دیوار سے تو اللہ کا رسول جب اس دنیا میں تشریف لایا تو دو چیزیں تھی ایک زبان اور ایک تلوار ہماری تلوار ایسی ہے ہماری شجاعت ایسی ہے ہمارا خاندان ایسا ہے تو جب پروردگارِ عالم نے اپنے حبیب کو اس دنیا میں بھیجا تو فرمایا میرے حبیب گھبرانا نہیں اگر یہ اپنی زبان پر فقر محسوس کر رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتَيْنَا کَلْقَوْسَر فَسَلْلِ لِرَبِّكَ وَنْهَر اِنَّا شَانِعَةَ هُوَا لَبْتَر اور یہ سورہ فقط ایک بات کا جواب نہیں تھا دو دو باتوں کا جواب بنا ایک تو وہ عالم معاشرہ جو اپنی زبان پر فقر محسوس کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے مقابلے پر کوئی کلام نہیں ہے اور ایک وہ طبقہ جو کہہ رہا تھا ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ رسول ابتر ہے رسول منقطع النسل ہے ماذا اللہ رسول دنبریدہ ہیں رسول کے کوئی اولاد نہیں ہے تو سورہ کوثر نازل ہوا اِنَّا آتَيْنَا کَلْقَوْسَر اے رسول ہم نے تمہیں اولاد کسیر دی ہم نے تمہیں فاطمہ بھئی شاہبانِ محرفت بیٹھے ہوئے میری نگاہوں کے سامنے پوری دنیا میں آپ کو کہیں بھی چلے جائیں آلِ رسول نظر آ جائیں گے ان سے ملیے یہ نقوی ہے ان سے ملیے یہ رزوی ہیں ان سے ملیے یہ حسنی ہیں ان سے ملیے یہ حسنی ہیں ان سے ملیے یہ تقوی ہیں ان سے ملیے یہ آلوی ہیں تو پوری دنیا میں آپ کو اولادِ رسول تو نظر آ جائے گی لیکن ابو لہیم کی نسل کا کہیں کچھ پتا نہیں ابو جہل کی نسل کا کہیں کچھ پتا نہیں اب اشارت دیتے ہوئے آگے بڑھوں گا سادات کی ذمہ داری ہے کہ اپنی نسل کی حفاظت کریں ساروات پڑھیں محمد و آل محمد پڑھیں محصر جملہ میں پوری تاریخ ہوتی ہے دنیا کی بلاوں کو نظر آدش کردے کوئی بلدانہ تاری رحمت سے محروم رہے تفاہ الفاطمہ زہرہ یہ نوازش کردے نر حیداری نر حیداری نر حیداری اپنے بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ تھوڑا متسل ہو جائیں بلا فصل ہو جائیں بلا فصل کے ماننے والے ہیں بلکل آگے آگے آ جائیں اس لیے کہ ہمارے ہاں جماعت بے ترتیب نہیں ہوتی ہے یہ علی کی ولایت اور محبت کی جماعت ہو رہی ہے سلوات پہنے محمد والے محمد پر اچھا یہ اتفاق دیکھئے کہ جتنے سعدات ہیں ان کا تعلق بھی جناب زہرہ سے اور جتنے آزادار ہیں آئے 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 ان کا تعلق بھی جناب زہرہ سے لیکن فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ جتنے سعدات ہیں سب اولاد جناب زہرہ اور جتنے آزادار ہیں سب دعائے جناب زہرہ لیکن دنیا یہ یاد رکھے کہ دعا دعا ہوتی ہے اولاد اولاد ہوتی ہے سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد تو یہ جو سورہ نازل ہوا سورہ کوسر اے رسول ہم نے تمہیں کوسر عطا کیا اس نے دو جواب دیئے ایک تو جو وہ رسول کو تانہ دے رہے تھے کہ آپ کی نسل آگے نہیں پڑھیں گی تو قدرت نے کہا میرے محمد گھبرانا نہیں میرے تہا گھبرانا نہیں میرے مضمل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے انا تینہ کوسر ہم نے تمہیں نسل کسیر عطا کی ہے پہ اللہ نے ایک تو یہ جواب دیا دوسرا وہ جواب دیا وہ عرب معاشرہ جو اپنی زبان پہ فقر محسوس کر رہا تھا محمد گھبرانا نہیں اگر یہ اپنے کلاب پہ فقر محسوس کرے نہ یہ سورہ لے کے چلے اور خانہ کعبہ کی دیوار پہ جا کے آویزہ کر دیں اللہ کا حبیب چلا سورہ کوسر کو تحرین کیا خانہ کعبہ کی دیوار پہ جا کے آویزہ کر دیا عرب شائر آئے عرب عدیب آئے انہوں نے سورہ کوسر کی تلاوت کی سب نے اپنے اپنے اشار کو اپنے اپنے کلام کو خانہ کعبہ کی دیوار سے جا کے اتار لیا اور یہ جملہ کہا ہماری سمجھ میں تو یہی نہیں آ رہا ہے کہ یہ نظم ہے کہ نصر ہے یہ نظم میں نازل ہوا ہے کہ یہ نصر میں نازل ہوا ہے اس لیے کہ اگر قرآن کریم کو اگر آپ نصر کی رخ سے دیکھیں تو بہتری نصر نظر آتا ہے کیا کہنے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَدْزُحَا وَاللَّهِ لِزَا سَجَا مَا وَدَّاكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَا لُولَا وَلَا سَوْفَا يُوتِيكَ رَبُّكَ فَدَرْزَا عَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَعَوَا وَوَجَدَكَ زَالًّكَ فَحَدَا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَعَنَا فَأَمَّا الْيَتِيمًا فَلَا تَقْحَر وَأَمَّا سَائِلًا فَلَا تَنْحَر وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسِ اور ماشاءاللہ عرباب فکر اور صاحبانِ نظر بیٹھے ہوئے ہیں اگر شاعر نہیں ہیں تو شعر سمجھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر نظم کی رخ سے دیکھا تو بہترین قاضی نظر آئے کیا کہنے بسم اللہ الرحمن الرحیم قبلہ توجہ چاہتا ہوں وَالشَمْسِ وَزُحَا شمس بھائی وَالشَمْسِ وَزُحَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَغَا وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّا وَاللَّيْلِ اِذَا يَقْشَا وَالْسَمَائِ وَمَا بَنَا وَالْعَرْضِ وَمَا تَحَا وَنَفْسِ وَمَا سَوَا فَالْحَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَا قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّا قَذَّبَ السَّمُودُ بِتَغْوَا اَذِن بَعْسَ عَشْقَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَتَ اللَّهِ وَسُقْيَا فَقَذَّبُوهُ فَاقَرُو فَدَمْدَمَا عَلَيْهِمْ رَبُهُمْ بِزَمْبِهِمْ فَسَوَا جب نظر کے رخ سے دیکھا تو بہترین نظر نظر آیا آلیانِ ممبئی کی نظر پہلا جملہ کرنے جا رہا ہوں جب چودہ سو سالوں میں دنیا قرآنِ سامیت کا جواب نہ لا پائی تو قرآنِ ناتِ خلی کا جواب کیا لگا جب دنیا آج تک قرآنِ سامیت کا جواب نہ لا پائی تو ابود تالیب کے شریف خون قرآنِ ناتِ خلی کا جواب کیا لائے گی اور اب دو ہی چیزوں پہ فخر محسوس کر رہے تھے نا یا اپنی زبان پر یا اپنی بازووں کی مچھلیوں پر ہمارا خاندہ نیسا ہمارے پاس اتنے نیزے ہمارے پاس اتنی تلوارے ہمارے پاس اتنے جوان ہمارے پاس اتنے گھوڑے ہمارے خاندان کے مقابلے پہ کوئی خاندان نہیں ہمارا وہ خاندان ہے کہ عرب کی تلواروں پہ آج بھی ہمارے بزرگوں کا نام لکھا جاتا ہے توجہ رکھئے گا قدرت کی آواز آئی محمد اگر یہ زبان کی بات کرے تو میرا کلاب پیش کر دینا اور اگر یہ دلوار کی بات کرے تو لا فتا اللہ علی لا صحفہ اللہ ظلم ہمارے پاس اتنے کی بات کرے جوانہ ہمارے پاس اتنے کی بات کرے یہ بنا لیا کہیں آپ سننے کے لیے تو جب زبان کی بات آئی تو اللہ کا کلام اور جب طاقت کی بات آئی تو ابو تعلیم کا لال اب کیا کیا جائے ابو تعلیم کے لال میں کلام کی بھی طاقت ہے تلوار کی بھی طاقت ہے اس لیے کہ جب آج بھی چودہ سو سال میں اتنا عرصہ گزننے کے بعد بھی جب علی کا کلام لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو دنیا عیسائیت بھی یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے یہ کلام کہنے والا اور یہ خطبے دینے والا اس سے اندازہ ہوتا ہے یہ وہ عظیم شخصیت ہے یا تو اس نے خود دنیا بنائی ہے یا پھر یہ اس وقت موجود تھا کہ جب کائنات بن رہی تھی بھائی یہ عقیدہ تو ایک عیسائی کا بھی ہے سلوات پہنے نا محمد آل محمد پر قرآن کے مقابلے پر کوئی کلام نہیں علی کے مقابلے پر کوئی شجاہ نہیں اب میں نے جس سورے کا آغاز کیا اس سورے کا نام ہے سورہ بلد فساہت اور بلاغت کے نقطہ اور روج کا نام ہے قرآن اللہ اس سورے کا آغاز قسم سے کر رہا ہے لیکن پورے قرآن میں اس وعدولہ شریک نے متعدد مقامات پر متعدد قسمیں کھائی لیکن جس انداز میں سورے میں قسم کھائی پورے قرآن میں قسم نہیں کھائی نہیں آپ کے مزاج کے مطابق گفتگو کروں گا خطیب آنا رنگ بھر دیتا ہوں اپنے جملے میں بیٹا بیٹھ جائیے آپ سروا پڑیں محمد والے محمد بات تمہاری بھی سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ تک میں پہنچا دیتا ہوں خطیب آنا رنگ بھر رہا ہوں اس میں کچھ نہ کھانے والا خدا بھی میں کیا عرض کر رہا ہوں اور باب فکر صاحبہ نے نظر بیٹھے ہوئے جنہوں نے بڑے بڑے زاکرین کو سنا ہے بڑی ویڈیا کتابیں پڑھی ہیں کچھ نہ کھانے والا خدا بھی قرآن میں قسم کھا رہا ہے اب اگر کوئی ملا اور مولانا سے ملاقات ہو جائے نا تو اس سے پوچھئے گا کیا اللہ کچھ کھاتا ہے تو فوراں بگڑ کے کہیں گے کافر ہو گئے مشرق ہو گئے کیا اللہ کچھ کھاتا ہے تو کہنا کہ ہاں ایک چیز کھاتا ہے وہ کیا ہے پورا مجمج جواب دے اللہ کیا کھاتا ہے قسم کھاتا ہے کبھی کہتا ہے وہ تین تین کی قسم کبھی کہتا ہے وہ زیتون زیتون کی قسم کبھی کہتا ہے وہ تورے سینین تورے سینہ کی قسم کبھی کہتا ہے وہ شمس شمس کی قسم کبھی کہتا ہے وہ القمر قمر کی قسم اور کبھی کہتا ہے والقلم قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے تو بڑی اہم ہو اللہ بتانا چاہتا ہے ہر چیز کا ساتھ چھوڑ دینا قلم کا ساتھ نہ چھوڑنا اس لیے کہ اس زمانے کے اندر سب سے بڑی طاقت کا نام ہی قلم ہے اور قلم اتنی بڑی طاقت ہے کہ یہ ایٹم بم کو بھی فیل کر دیتا ہے اس لیے کہ کہیں پہ قلم کی طاقت نظر نہیں آئے گی علی والوں کے یہاں پہ قلم کی طاقت نظر آئے گی اس لیے کہ معصوم جو کام ظلفقار سے لیتے تھے کبھی کبھی وہ قلم کی نوک سے بھی لے لیتے تھے حضرت علی نے جو کام پوری زندگی اپنی ظلفقار سے لیا امام حسن نے وہی کام قلم کی نوک سے لیا قلم بہت بڑی طاقت مجلس کا اہم ترین پیغام یہ ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھائیے قلم سے وابستہ کیجئے قدوی قلم سے وابستہ ہو جائی ہے نون والقلم قلم کی قسم پورے قرآن میں وعدہ اللہ شریک نے متعدد قسمیں کھائیں اب دل تھام کے بیٹھئے اور زہن کو کشادہ کر کے بیٹھئے اللہ نے قرآن نے ایک بڑی عجیب و غریب قسم کھائی تیسوہ پارہ سورہ عادیات اللہ نے قسم کھائی سورہ عادیات میں ایک گھوڑے کی اس کے دورتے ہوئے گھوڑے کی قسم اور فقط اتنا نہیں اس کے جگال کی قسم اور اگر اس پہ اقتفا کر دیتا تو کافی تھا لیکن اللہ نے آگے بڑھ کے کہا مجھے اس گھوڑے کے سم سے اٹھنے والی چنگاری کی کس کے گھوڑے کی ان لوگوں کے گھوڑوں کی جو انتر کے مقابلے میں بھاگ گئے یا اس گھوڑے کی کہ جو عالم لے کے چلا تو خیبر کو فتح کرتا ہوایا جس نے اپنے گھوڑے دوڑائے تو خوشنو دیئے الہی کے لیے خدرت نے کہا مجھے علی کے گھوڑے کے سم سے اٹھنے والی چنگاری کی قسم میں کہوں گا پروردگار حضرت علی کی قسم کھا لیتا اگر حضرت علی کی قسم نہیں کھانی تھی تو پورے گھوڑے کی قسم کھا لیتا لیکن یہ علی کے گھوڑے کے سم سے اٹھنے والی چنگاری کی بھئی شائبانے فیلہ بیٹھے ہوں ہم دیکھتا ہوں کون خاموش بیٹھتا ہے یہ اللہ نے علی کے گھوڑے کے سم سے اٹھنے والی چنگاری کی قسم کیوں کھائی عجب نہیں قدرت کی آواز آ جائے میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں جب گھوڑے کے سم سے اٹھنے والی چنگاری کی عظمت یہ ہے تو پھر سلجلہ کے مرتبہ پورے قرآن میں اس وعدہ لا شریک نے متعدد جگہوں پر مختلف مقامات پر قسمیں کھائی لیکن یہاں پر جو قسم کھائی وہ جب انداز سے کھائی لا اخشمو بے حاز البلد مجھے قسم نہیں ہے مگر یہ کہ شہر مکہ کی اے پروردگار سیدھے سیدھے قسم کھا لیتا مجھے مکہ کی قسم ہے جیسے ہم سے پہلے قسمیں کھائی مجھے دین کی قسم مجھے زیطور کی قسم مجھے دور سینہ کی قسم مجھے شمس کی قسم مجھے نہار کی قسم مجھے دن کی قسم مجھے رات کی قسم مجھے زمین کی قسم مجھے آسمان کی قسم مجھے قلم کی قسم مجھے زہا کی قسم لیکن یہاں پر قسم کھائی مجھے قسم نہیں ہے مگر یہ کہ شہر مکہ کی یعنی ہاں جب انداز سے جو قسم کھائی قدرت بتانا چاہتی ہے کہ یہ بڑی اہم قسم ہے یہ کوئی چھوٹی قسم نہیں ہے اور دیکھئے ہم قسمیں کھاتے ہیں ایک دو قسم کھانی نہیں چاہیے کیونکہ یہ عمر کو چھوٹا کر دیتی ہے میری قسم آپ کی قسم آپ کی ماں کی قسم آپ کے باپ کی قسم یہ قسمیں کھائی جاتی ہیں یہ شریع قسم نہیں ہے اس قسم کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے شریعت میں چار طریقے سے قسمیں کھائی جاتی ہیں یا تے کے ذریعے یا بے کے ذریعے یا واہ کے ذریعے یا لام کے ذریعے یا تو للہ اللہ کی قسم یا باللہ اللہ کی قسم یا تلہ اللہ کی قسم یا واللہ اللہ کی قسم شریع قسم ہیں یہ چار قسمیں اور اگر کبھی اشتباہ ہو جائے اور جھوٹی قسم ہو جائے تو تین دن کے روزے مسلسل رکھے تو یہ اس کا کفارہ ہے توجہ رکھئے گا اللہ نے اس سورے کا آغاز کیا لا اخسمو بہازل بلد مجھے قسم نہیں ہے مگر یہ کہ شہر مکہ کی اب اس پورے مجمع سے سوال کرنا چاہتا ہوں ایک مولا کے چانے والے کے اور ازدار کی مجلسِ حسالِ سواب ہے اللہ نے جو اس شہر کی قسم کھائی وہ کیوں کھائی مکہ کی وجہ سے کہ مکہ میں کعبہ ہے اس وجہ سے یا مکہ میں حجرِ اسود ہے اس وجہ سے یا مکہ میں حجِ بیت اللہ ہوتا ہے اس وجہ سے کس وجہ سے کھائی حضرتِ عبراہیم و اسماعیل نے کعبہ کی تعمیر کی کیا اس وجہ سے لائقِ قسم بنایا تو اللہ نے مکہ کو لائقِ قسم کس بنیاد پر بنایا کعبہ کی وجہ سے حجرِ اسود کی وجہ سے حجِ بیت اللہ کی وجہ سے ابراہیم و اسماعیل نے کعبہ کی تعمیر کی اس وجہ سے نہیں اسی سورے کی دوسری آیت میں اللہ نے بتایا کہ ہم نے مکہ کو لائقِ قسم کیوں بنایا لا اُفْسِ مُحْ بِحَازَ الْبَلَد وَانْتَ حِلُمْ بِحَازَ الْبَلَد اے محمد ہم نے تمہاری بنیاد پر اس کعبے کو لائقِ قسم بنایا ہے ہائے ہائے یہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے اللہ نے اپنے نبی کی بنیاد پر طاہا کی بنیاد پر مزمل کی بنیاد پر مدھصر کی بنیاد پر کملے والی کی بنیاد پر مکہ کو لائقِ قسم بنایا لیکن لائقِ سجدہ نہیں بنایا یہ میرا مجمع بٹا ہوا اللہ نے اپنے آخری نبی کی بنیاد پر کعبے کو لائق قسم تو بنایا لیکن لائق سجدہ نہیں بنایا تو اللہ نے مکہ کو لائق سجدہ کس کی بنیاد پر بنایا اگر اس سر پہ بھی آپ خاموش رہے تو آپ کی سلامتوں کو سلام سلوات بہنم محمد وعالی محمد بہنم قبول درام کے بابات دین دلہ ہے کہ جس نے شیعہ مقدر بنا دیا سکتا کہ جس نے شیعہ مقدر بنا دیا سکتا ہمیں ایسا جڑ کے رہا بنجدن کی چاہتے انہیں کے عشق نے انہیں کے عشق نے رتبہ رابیہ سب کا آخری مجمع تک یہ میرے بزرگ بیٹے ہوئے ہیں ماشاءاللہ مولاہی نے سلامت رکھے ان جوانوں کو سلامت رکھے اللہ نے اپنے نبی کی بنیاد پر مکہ کو لائق قسم بنایا لیکن لائق سجدہ نہیں بنایا اللہ نے اپنے نبی کی بنیاد پر مکہ کو لائق قسم بنایا اور اپنے ولی کی بنیاد پر لائق سجدہ بنایا اپنے ولی کی بنیاد پر لائق سجدہ بنایا اس لیے کہ قابہ قابہ تو تھا ابراہیم و اسماعیل نے قابے کی تعمیر تو کر دی تھی لیکن قابے کی طرف سجدہ نہیں ہوتا تھا نبی تشریف لے آئے لیکن قابے کی طرف سجدہ نہیں تھا لیکن جب اللہ نے اپنے ولی کو اور نبی کے وسی کو اسی قابے میں بھیجا تو پھر لائق سجدہ بنایا کیوں لائق سجدہ بنایا اس لیے کہ قابہ اب تک تھا بغیر روح کے ابھی تک تھا بغیر جان کے اور جب جانے قابہ قابے میں آ گیا جب روح قابہ قابے میں آ گئی تو اللہ نے اس قابے کو لائق قسم بنایا اور یہ قابہ بڑی عظمتوں کا مالک ہے کہ ابراہیم و اسماعیل نے اس قابے کی تعمیر کی ہے بے بقت مبارکہ اور اسے مبارک قرار دیا وَحُدَلِّلْ آلَمِين آلَمِين کے لیے مرکزِ ہدایت قرار دیا میں کہوں گا قابہ تو بولتا ہی نہیں ہے تو ہدایت کیسے کرے گا تو رسول اللہ نے فرمایا علی کی مثال قابے جیسی ہے قابے جیسی ہے علی کی مثال لائق سجدہ بنایا علی کی بنیاد پر اس لیے کہ ہم ہواوں میں گفتگو کرنے کے تو عادی ہیں نہیں ہوا لو سے گفتگو کرنے کے عادی ہیں نازمیہ کی لائبریڈی سے لے کر علی گھڑ کی لائبریڈی تک اور علی گھڑ کی لائبریڈی سے لے کر ریضا لائبریڈی رامپور تک اور رامپور کی لائبریڈی سے لے کر آگائے مرشی کی لائبریڈی قم مقدس تک اور آگائے مرشی کی لائبریڈی سے لے کر حضرت علی علیہ السلام کے حرم کے مکتبہ حیدریہ تک کی پوری ذمہ داری لیتے ہوئے پڑھ رہا ہوں کہ جس نے شیعت کے خلاف سب سے خطرناک قلم چلایا جس کے جواب میں ہمارے علماء نے قاتل عنوار لکھی اسی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب رسول اللہ نے مکہ کو فتح کیا اور مکہ فتح ہو چکا علی کی تلوار کے صدقے میں علی کی تلوار کے صدقے میں جب مکہ فتح ہو چکا تو ایک مرتبہ اصحاب کو دیکھا کوئی رکو میں ہے کوئی سجدے میں ہے کوئی قیام میں ہے کوئی تصویر پر رہا ہے اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کوئی دعا کر رہا ہے کوئی تلاوت کر رہا ہے اسی اسلام میں وقت اعزان ہوا پیغمبر اسلام نے فرمایا اے میرے شہابی آج گلدستہ آزان پہ جا کے آزان نہ کہنا بلکہ خانہ کعبہ کی چھت پہ جا کے آزان کہنا شہابی چلا خانہ کعبہ کی چھت پہ آیا کبھی دائیں دیکھتا ہے کچھ مجبوریہ بھی سمجھ لیا کیجئے کبھی بائیں دیکھتا ہے کبھی آگے دیکھتا ہے کبھی پیچھے دیکھتا ہے اللہ کے پیارے نبی ہے دیکھ رہے ہیں مسکر آ رہے ہیں فرمایا میرے صحابی حیران و پریشان کیوں ہے رضی اللہ وہ ہے جو پریشان ہو علیہ السلام پریشان نہیں ہوتا وہ تو مشکل کو حل کرنے والا ہوتا ہے کبھی دائیں دیکھ رہا ہے کبھی بائیں دیکھ رہا ہے کبھی آگے دیکھ رہا ہے کبھی پیچھے دیکھ رہا ہے کہ حیران و پریشان کیوں ہیں اے اللہ کے پیارے نبی توجہ جب میں مدینہ میں ہوتا تھا تو مدینہ کے رخ سے آزان کہتا تھا جب میں مغرب میں ہوتا تھا مغرب کے رخ سے آزان کہتا تھا جب میں مشرق میں ہوتا تھا تو مشرق کے رخ سے آزان کہتا تھا لیکن آج تو میں خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑا ہوں کس رخ پہ آزان کہوں میری شمج میں نہیں آ رہا ہے کہ آزان کہوں تو کدھا رخ کر کے کہوں اس لیے کہ کعبے کی چھت پہ ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا حیران و پریشان نہ ہو پورے مجمع پہ نگاہ ڈال لے جہاں لی نظر آجا آخری پچھ میں تک آخری پچھ میں تک آخری پچھ میں اللہ علیہ وسلم 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 جو ساری دنیا کا قبلہ ہو اسے کعبہ کہتے ہیں اور جو کعبے کا قبلہ ہو کعبہ بنا تو کیسے بنا اگر اجازت ہو تو سناوں میرے دوست مولانا مظفر نے رات کے تقریباً ڈھائی بجے فون کر کر مجھے مولا کی یہ فضیلت سنائی اور فضیلت سننے کے بعد پوری رات سو نہیں پایا میں سنیں گے آپ مولانا مظفر نے کہا کہ فرد بھائی آپ کو معلوم ہے اللہ نے کعبہ کیسے بنایا میں نے کہا آپ سنائیے اس لیے کہ میں اپنی جانب سے کچھ سنانے کا عدی نہیں ہوں جو معصوم فرما ہے جو روایتوں میں ہو جو قرآن میں ہے وہی سنانا چاہیے وہی سنانا چاہیے کہا کہ مولانا سنیے اللہ نے جب جبریل کو یہ حکم دیا کہ جبریل جاؤ اور زمین کا فرش بچھاؤ تو جبریل آتے تھے زمین کا فرش بچھانا چاہتے تھے مٹی پھیل جاتی تھی منجمید نہیں ہو پاتی تھی اگر مٹی کو آپ سمندر میں لے جا کے ڈالیں گے ایک جہاز ڈال دیجئے دس جہاز ڈال دیجئے سمندر کا مزاج ہے بہا کے لے جائے گا تو جبریل جب زمین کو بچھا رہے تھے اور فرش زمین کو بنانے کی کوشش کر رہے تھے تو زمین اپنی جگہ پہ منجمید نہیں ہو پاتی تھی قدرت کی آواز آئی جبریل گھبراتے کیوں ہو اب اگر تمہیں زمین کا فرش بچھانا چاہتا تم چاہتے ہو تو جب زمین کا فرش بچھاؤ تو سینہ زمین پر اپنی انگلی سے یالی لکھ دینا یالی سینہ زمین پر اپنی انگلشت نور سے لکھ دینا جبریل نے زمین کا فرش بچھایا اور جب فرش بچھایا تو بیٹھے اور سینہ زمین پر انگلشت نور سے تحریر نور کو لکھا تو یالی لکھنا یہ جبریل کی صیرت ہے یالی سینہ زمین پر لکھا سر چھکا کے بیٹھ گئے جبریل میں کہوں گا جبریل یالی لکھنے کے بعد سر چھکا کے بیٹھ گئے اور اتنا بیٹھتے تو کافی تھا آنکھوں میں آنسو ہیں خدرت کی آواز آئی ہے جبریل یالی لکھنے کے بعد آنکھوں میں آنسو جبریل نے کہا اے پروردگار میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں نے یالی سینہ زمین پر لکھ تو دیا لیکن آنے والے زمانے میں نہ جانے تیری کتنی مخلوق زمین پھائے گی کہ یہ ایسا نہ ہو کہ کسی مخلوق کا پیر اس نام پر رکھا جائے قدرت کی آواز آئی جبریل گھبراتا کیوں آئے اس جگہ پہ کعبہ بنا دے اس جگہ پہ کعبہ بنا دے پروردگار عالم نے لائق قسم اس شہر کو بنایا تو اپنے نبی کی بنیاد پر اور لائق سجدہ بنایا اپنے ولی کی بنیاد پر اب لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو علی کو امام نہیں مانتے بھئی آپ کے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے کہا کہ نہیں اس لیے کہ امامت امامت فروع دین میں اور ہمارے یہاں پہ امامت قائم ہے اصول سن مل کے بولے ہمارے یہاں پہ امامت قائم ہے ان کے یہاں پہ امامت ہمارے یہاں پہ اصول دین میں کیوں ہے ان کے یہاں پہ فروع دین میں کیوں ہے ہمارے یہاں پہ اصول دین میں اس لیے ہے کیونکہ بندوں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ امام بنائے فروع دین میں بندوں کو اختیار ہوتا ہے جسے چاہے جسے چاہے جیسا چاہے میں نے کہا کچھ مجبوریہ بھی سمجھ لیا کیجئے جیسے چاہے جیسا چاہے اور انہوں نے تو بڑوں کو بنایا ہے لیکن ہم نے کہا کہ مولانا اے پہ ایک جواب دی ہی ہے ہمارا کہا کہ وہ جواب کیا ہے ہم نے ان سے ایک سوال کیا کہ امام مہدی کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے مسلمانوں کا کوئی فرقہ بھی ایسا نہیں ہے جو امام مہدی پر عقیدہ نہ رکھتا ہو کہا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ امام مہدی تشریف لائیں گے توجہ رکھئے گا اور ہم سب کا عقیدہ کیا ہے تشریف لا چکے ان کا عقیدہ کیا ہے لائیں گے ہم نے کہا کہ آپ انتظار کیوں کر رہے ہیں ارے آج بھی کسی امام کو بنا دو آئے 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 ارے آلیہ آنے ممبئی کچھ کیا گیا بھئی تمہارا انتظار کرنا آخری امام کا انتظار کرنا اس بات کی دلیل ہے امام اپنے سے نہیں بنایا جاتا اللہ کی جانب سے بن کے آتا ہے تو جب آخری امام کو ہم نہیں بنا سکتے تو پھر پہلے امام کو امت کیسے بنا سکتی ہے پہلے امام کو امت کیسے بنا سکتی ہے چلیے میرے ساتھ آئیے میرے ساتھ امامت ہے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعِذِبْتَلَا عِبْرَعِيمًا رَبْوْهُ بِكَلَمَاتِ فَاتَمَّهُنَّ قَالَ اِنِّي جَائِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا قَالَ وَمِنْ زُرِّيَتِ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الزَّالَمِينَ وَعِذِبْتَلَا عِبْرَعِيمًا اور جب ہم نے عِبْرَعِيم کا امتحان لیا نہیں لفظوں کو بدلہ جب عِبْرَعِيم کے رب نے ارے کہاں بیٹے ہیں عِبْرَعِيم کے رب نے ارے کچھ سمجھیں عِبْرَعِيم کے رب نے ساہبہ نے محرفت کے لیے جملہ دیا ہے جب عِبْرَعِيم کے رب نے چند کلمات کے ذریعے سے عِبْرَعِيم کا امتحان لیا اعتراض کرتے ہیں اعتراض کرتے ہیں کہ کربلا میں یہی دعا کرائی جاتی ہے یا رب الحسین یا رب الحسین یا رب الحسین اے حسین کے رب اے حسین کے رب اے حسین کے رب تو کربلا میں آپ یا رب الحسین کیوں کہتے ہیں کیا دوسروں کا رب نہیں ہے وہ تو ہم نے کہا کہ تمہیں اگر یا رب الحسین پہ اعتراض ہے تو پہلے قرآن کی آیت جا کر دیکھو جس میں قرآن کہہ رہا ہے جب عِبْرَعِيم کے رب نے آئے 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 جب عِبْرَعِيم کے رب نے عِبْرَعِيم وہ ہیں جنہوں نے قربانی تو دی لیکن بڑی قربانی نہیں دی لیکن حسین وہا ہے جس نے صبح عظیم کو پیش کیا عظیم قربانی کو پیش کیا اگر کوئی چھوٹی قربانی دے تو عِبْرَعِيم کا رب کہلائے اور جو پڑی قربانی کربلا کے میدان میں حسین پیش کرے اگر یا رب الحسین کہے تو اس میں تاجم کی کیا بات ہے جب عِبْرَعِيم کے رب نے کلمات کے ذریعے عِبْرَعِيم کا انتہان لیا یہ کلمات کیا ہیں یہ کلمات وہی کلمات ہیں کہ جس کے ذریعے سے فرشتوں کا انتہان ہو رہا تھا اے پروردگار تو روئے زمین پہ اسے خلیفہ بنا رہا ہے جو خوریزی برپا کرے گا کچھ نام کچھ کلمات آسمان پہ ظاہر ہوئے کہا کہ اگر حمد ہو تو جواب دو ملائکہ نے کہا ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تُو نے ہمیں علم دیا ہے اب حضرت آدم سے کہا کہ آدم تم بتاؤ ان اسمہ کے بارے میں حضرت آدم نے کہا تُو محمود ہے یہ محمد ہے تُو آلہ ہے یہ علی ہے تُو فاطر ہے یہ فاطمہ ہے تُو محسن ہے یہ حسن ہے تُو قدیم الاحسان ہے یہ حسین ہے بے توجہ رکھیے گا عزیزانِ گرامی اگر کلمات کے ذریعے آدم کو خلافت دی گئی تو انہی کلمات کا ذریعے ابراہیم کو امامت دی گئی قالا انہی جائلو کا لنناسِ امامہ اے ابراہیم ہم نے تمہیں امام تو بنایا لیکن لنناس لوگوں کا امام بنایا تو عزیزانِ گرامی جو لوگوں کا امام بنے اسے ابراہیم کہتے ہیں اور جو عالمین کا امام بنے اسے علی کہتے ہیں اسے علی کہتے ہیں جو عالمین کا امام بنے اسے کیا کہتے ہیں علی کہتے ہیں باپنی منزل کی طرف میں بنا رہا ہوں اس کے بعد ایک دعا کی ابراہیم نے قالا ومن ذریع تھی اے پروردگار تو اس عہدے کو امامت کو میری نسل میں قرار دے قدرت کی آواز کیا آئی قال لا ینا لو احدیس ظالمین یہ عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچتا زینبیہ کے اس عظیم حال میں رضا باس مرہوم کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آپ کی عظیم بارگاہ میں مرزا فرد یہ پیش کر رہا ہے میں کہوں گا اے ابراہیم دعا مانگنے کی ضرورت کیا تھی اللہ نے تمہیں امامت دے دی تھی اپنی نسل میں امام بنا دیتے آئے 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 ابراہیم جسے چاہتے اسے امام بناتے کہا کہ عوضہ امامت یہ بغیر امتحان کہ ہمیں نہیں ملائے ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم امام بنائے امام وہی ہے جسے خدا بنائے جسے اللہ بنائے جسے رب بنائے امام اپنی طرف سے نہیں بنائے جاتا من جانب اللہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اللہ اسے منتخب کرتا ہے لیکن ابراہیم کی امامت میں اور اہلِ بیت کی امامت میں یہی فرق ہے ابراہیم وہ ہے کہ جنہیں امتحان کے بعد امامت ملی آئے آئے ابراہیم وہ ہیں کہ جنہیں امتحان کے بعد امامت ملی لیکن آئیمہ وہ ہیں کہ جنہیں امامت پہلے ملی امتحان بعد میں ملا سلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد اور اس امامت کے اختیارات کیا ہے اس امامت کے اختیارات کیا ہے یہ بورا مجمع بیٹھا ہوا ہے مفضل صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام چھتے امام علیہ السلام کے دو ہزار شاگرد ہر وقت آپ کو ساتھ ساتھ رہتے تھے الگ الگ موضوعات پر میرے مولا نے سب کو علم دیا ہے کیمسٹری فیزیکس میتمیڈکس دنیا کا کوئی علم ایسا نہ ہو جسے نہ دیا مفضل کو کونسا علم دیا علم حیت کا زمین اور آسمان میں جتنی بھی خلق خدا ہے اس کے بارے میں پوری نالج مفضل کو دی ایک دن مفضل جب مکمل معلومات حاصل کر چکے چھتے امام کی خدمت میں آئے سر کو چھکائے ہوئے ہیں مولا آپ کی عظمت پر میرا سلام ہو مولا نے جواب سلام دیا کہا کہ مولا آپ نے ہر مخلوق کے بارے میں بتایا ہر خلق خداوندی کے بارے میں بتایا اس مخلوق کے بارے میں بھی اس مخلوق کے بارے میں بھی اس کے فائدے کیا ہے اس کے نقصانات کیا ہے اس کا ملات کیا ہے یہ خلق خدا کیسی ہے یہ مخلوق خدا کیسی ہے یہ وجود میں آئی تو کس طریقے سے آئی یہ بنائی گئی تو کب بنائی گئی لیکن مولا آپ مجھے حقیقت فلایت بھی بتا دیں حقیقت امامت بھی بتا دیں تو صادقِ آلِ محمد نے فرمایا مفضل ہمیں اللہ نے اپنی حقیقت کو بتانے سے منع کیا ہے اس لیے کہ اللہ نے ہمارے جد کو بھی اپنی حقیقت کو بتانے سے منع کیا تھا مفضل نے اسرار کیا مولا کچھ نہ کچھ تو بتانا پڑے گا اب دیکھتا ہوں کہ صاحبانِ معرفت جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیسے بیٹھتے ہیں میرے مولا نے فرمایا با مختصر اتنا سمجھ لے جس کی بتانے کی ہمیں اجازت ہے امامت کسے کہتے ہیں مفضل سن جہاں سے اللہ کا ارادہ نکلتا ہے اسے امامت کہتے ہیں مفضل بے زیروں نے و کا مشکہ شکہ ہے ماتے میں دیکھتے ہیں میراonstر کو تنچے ہیں ہمائے دیکھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں امامت کہتے ہیں ولایت اور امامت کسے کہتے ہیں جہاں پہ ولایت تکوین ایہا پاہ جاتی ہے کائنات کا اختیار جس کے ہاتھ میں ہو اسے امام کہتے ہیں ہم نے سوچ لیا لا الہ اطلاع محمد الرسول اللہ علی و علی اللہ بس دعا مانا کریں اللہ ہماری معرفت میں اضافہ کرے اللہ ہماری معرفت میں اضافہ کرے کائنات کا اختیار جس کے ہاتھ میں ہو اسے ولی اور امام کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے ہم نے آدم کے پتلے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تبارک اللذی بیدہی الملک ملک اللہ کے ہاتھ میں اور پھر یہ کہا ہے تو اور آپ کی خدمت میں پیش کروں جب یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ تو بندے ہوئے ہیں تو اللہ نے کیا کہا ہمارے ہاتھ بندے ہوئے نہیں ہیں یہودیوں کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اب دیکھئے ماشاءاللہ اسرائیل کے خلاف کافی نعرے لگتے ہیں لگتے ہیں نہیں لگتے تو کیسے پہچانے کہ اسرائیل کا ایجنٹ اپنوں میں کون ہے اسرائیل کے خلاف نعرے لگتے ہیں نہیں تو کیسے پہچانے کہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے کون اسرائیل کا ایجنٹ ہے کون جب بھی کسی کو پریشان کرنا مقصود ہو اس کی دکھتی ہوئی رنگ پہ ہاتھ رنگ میں اور اگر آپ کسی کو بچانا چاہتے تو اس کے کیے ہوئے ظلم اور اس کے ایپ پردہ ڈال دیں اگر کوئی جناب زہرہ کے دشمنوں کو بچانا چاہتا ہے تو وہ کہے گا فدق بیان نہ کرو اگر کوئی کہے نا کہ فدق بیان نہ کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا رشتہ کہیں نہ کہیں دشمن زہرہ سے ضرور ہے دشمن زہرہ اچھا اب اگر کوئی یہودیوں کے ایجنٹ کو پہچاننا چاہتا ہے اب اگر کوئی اسرائیل کے ایجنٹ کو پہچاننا چاہتا ہے تو دیکھ لینا خیبر کے خلاف کون بولنا ہے اگر معاشرے میں کوئی کہتا وہ نظر آئے کہ خیبر پھانے کی ضرورت کیا ہے تو اس سے کہنا کہ آپ کا تعلق یہودیت سے ہے کہ اسرائیل سے ہے اس لیے کہ اختیار امام اور اختیار ولایت خیبر میں پتا چلتا ہے کہ امام کا اختیار اور امام کی ولایت کیا ہے کیا ہے ولایت جب میرے مولا سے سوال ہوا پورے مجمع کی بھرپور توجہ صاحبان معرفت کے لیے اور صاحبان ولایت کے لیے توفہ دے کر جا رہا ہوں اسے یاد رکھنا اور دعاوں میں دعائے دینا اور دعاوں سے نوازنا مولا سے جب سوال ہوا کہ مولا بتائیے انسان کتنا مختار ہے اور کتنا مجبور تو مولا نے کیا فرمایا اپنا ایک پیر اٹھاؤ توجہ اپنا ایک پیر اٹھاؤ اس نے پیر اٹھایا کہا کہ اب دوسرا پیر اٹھاؤ آئے 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 اب دوسرا پیر اٹھاؤ کہا کہ مولا اٹھا نہیں سکتا کہا کہ انسان اتنا مجبور ہے اتنا مختار ہے خیبر کے میدان میں جب ابو طالب کا شیر چلا اور خیبر کو دو انگلیوں پہ اٹھایا اور لوگوں نے کہا کہ علی کی دو انگلیوں پہ خیبر آئے تو رسول اللہ نے فرمایا علی کے پیروں پہ بھی نگہ ڈالو علی کے دونوں پیر زمین پہ نہیں تھے بلکہ دو شے ہوا پہ تھے شاید میں اپنے مجمع کو ابھی تک نہیں بتا پایا ہوں انسان ہوا ہے کہ وہ ایک پیر اٹھا سکتا ہے ایک پیر نہیں اٹھا سکتا آدھا مجبور ہے آدھا مختار ہے لیکن امامت اسے کہتے آئے جو مختار اکل ہوتا ہے مجبور نہیں ہوتا جو مجبور نہیں ہوتا جو مجبور نہیں اور مولا نے فرمایا ہے معصوم نے فرمایا ہے کہ جب قام میں بزدل بچے پیدا ہونے لگے اور قام بزدل ہونے لگے تو ان کے سامنے ہماری جنگوں کو بیان کیا کرو اس لیے کہ ہماری جنگیں انسان کو شجاہ بنا دیتی ہے شجاہ بنا دیتی ہے بہادر بنا دیتی ہے شلوات پڑھیں محمد و آل محمد تو ایمان کسے کہتے ہیں جس کا اختیار کائنات کے ذرے ذرے پہ اللہ نے قرآن میں متعدد جوہ پہ اپنے ہاتھ کا ذکر کیا اب میں سوال کرتا ہوں کیا اللہ ہاتھ رکھتا ہے کہا کہ اللہ ہاتھ نہیں رکھتا تو معصوم نے فرمایا کہ قرآن قرآن میں جہاں پر اللہ نے پورے قرآن میں آنکھ اور اپنے ہاتھ کا ذکر کیا وہاں پر اس آنکھ اور ہاتھ سے مراد ہم محمد و آل محمد ہیں ہم محمد و آل محمد ہیں کائنات کا نظام پروردگارِ عالم نے محمد و آل محمد کے ہاتھ میں دیا اسے ہی ولایتِ تقوینیہ کہا جاتا ہے جس میں کائنات کا اختیار ذاتِ معصوم کے ہاتھ میں دے دیا جائے اور پھر میں ایسے موقع پہ چار مصرے پڑھے بغیر آکے نہیں پڑھتا ہوں کہ رک گیا رودادِ عصافِ جلی کہتے ہوئے کیوں جگتا ہے ولی کو تُو علی کہتے ہوئے اور جب اسے مولاِ قل تسلیم کرتا ہے تو پھر موت کیوں آتی ہے تجھ کو یا علی کہتے ہیں موت کیوں آتی ہے تجھ کو یا علی کہتے ہیں تو پروردگارِ عالم نے شہر کی قسم کھائی اور اپنے نبی کی قسم کھائی اور اس کے بعد کیا قسم کھا رہا ہے وَوَالِدِ مَوَا وَلَد مجھے قسم ہے ایک والد کی اور ایک والد کی اب تلاش کرو کہ وہ کون والد ہے اور کون والد ہے باپ کی عظمت میں صرف ایک جملہ ارز کروں گا ساری تقریریں ایک طرف اور باپ کی عظمت میں ایک جملہ ایک طرف میرے نوجوانوں یہ یاد رکھنا تم ڈاکٹر ہو سکتے ہو انجینئر ہو سکتے ہو لیکن تجربے میں اپنے باپ سے پڑے نہیں ہو سکتے ہو اپنے باپ کا احترام کرو اس لیے کہ جو اپنے باپ کو راضی نہیں کر سکتا وہ اپنے رب کو راضی کیا کرے گا انہیں بڑا نہ سمجھے انہیں آرڈ نہ سمجھے کہ یہ کسی قابل نہیں رہے کل تم بھی اسی منزل میں آوگے یاد رکھنا پروردگارِ آلم نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے اگر ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی پروردگارِ آلم نے باپ کو بابِ جنت قرار دیا ہے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اور یہ باپ وہ عظیم باپ ہے جس کی قسم اللہ قرآنِ کریم میں کھا رہا ہے پورے قرآن میں اللہ نے ماں کی قسم نہیں کھائی لیکن باپ کی قسم کھائی وَوَالِدِمْ وَمَا وَلَدْ باپ کی قسم اور ایک بیٹے کی قسم توجہ رکھیں اگر زیدانِ گرانی باپ کی قسم اور ایک بیٹے کی قسم اور سنیے باپ کی عظمت میں ایک حدیث اور رسول اللہ نے فرمایا پاپ کے چہرے پر نظر ڈالنا عبادت ہے چند جگہوں پہ ارشاد فرمایا قرآن پہ نظر ڈالنا عبادت ہے پھر ارشاد ہوا عبادت قابے پر نظر ڈالنا عبادت عالم کے چہرے پر نظر ڈالنا عبادت بعض عزیزانِ گرانی آخری چھولا آپ کی خدمت میں ارش کر رہا ہوں اگر کوئی باپ کے چہرے پہ نگا ڈالے تو قابے پہ نگا نہیں ڈال سکتا قابے پہ نگا ڈالے تو قرآن پہ نگا نہیں ڈال سکتا قرآن پہ نگا ڈالے عالم کے چہرے پہ نظر نہیں ڈال سکتا تو پھر کوئی ایک تو ہو جس کے چہرے پہ نظر ڈالے تو قابے کا بھی سواب قرآن کا بھی سواب عالم کا بھی سواب والد کا بھی سواب رسول اللہ نے فرمایا علی تمہاری مثال قابے جیسی ہے رسول اللہ نے فرمایا القرآن و مال علی والعلی و مال قرآن قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے رسول اللہ نے فرمایا اور اسی رسول نے فرمایا میں اور علی امت کے باپ ہے تو جب عام باپ کو راضی کیے بغیر انسان جنت میں نہیں جا سکتا تو پھر علی کو ناراض کر کے والد کی خسم اور ایک ولد کی خسم باپ کی خسم اور ایک بیٹے کی خسم جب ہم نے تفسیروں کی طرف دیکھا تو ہمیں معلوم ہوا ایک عبد المطلب ہیں اور ایک عبدالطالب ہیں کہ جو باپ اور بیٹے ہیں جن کی خسم قرآن کریم کھا رہا ہے جب اب رہا کعبے کو تھانے کے لیے آیا کعبے کو مصبار کرنے کے لیے آیا سب کے سب پھاک کھڑے ہوئے ان کی نسلیں آج تک بھاگ رہی ہیں ہائے 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 ان کی نسلیں آج تک بھاگ رہی ہیں تو عزیزانِ گرامی صرف دو شخصیتیں کعبے کے پاس موجود تھی ایک عبد المطلب ایک عبدالطالب ایک علی کے بابا ایک علی کے دادا تو قرآن نے دو کی خسمیں کھائی ایک باپ کی خسم ایک بیٹے کی خسم باپ بھی لائقِ قسم بیٹا بھی لائقِ قسم باپ بھی قسم کے لائق بیٹا بھی قسم کے لائق کیا اس سے بڑی بھی فصیلت ابو طالب کی اور کچھ ہو سکتی ہے وَوَالِدِمْ وَمَا بَلَدْ وَالِدِمْ وَمَا بَلَدْ والد کی خسم اور بلد کی خسم باپ کی خسم بیٹے کی خسم پروردگار بتانا چاہ رہا ہے جو عبد المطلب جیسا باپ ہو وہ لائقِ قسم ہوگا جو عبد المطلب جیسا بیٹا ہو وہ لائقِ قسم ہوگا اس لیے کہ جو کعبے کو بچانے کی کوشش کرے وہ لائقِ قسم اور جو اسلام کو بچانے کی کوشش کرے وہ بھی لائقِ قسم قسم کس کی گھائی وَوَالِدِمْ مَوَا بَلَدْ والد کی خسم ولد کی خسم اب پوری تاریخ میں تلاش کرے ولد کسے کہا گیا ہمیں دو جگہ پر نظر آئے ولد ایک ولد تو وہ کہ جب فاطمہ بنتِ حسد خانہِ کعبہ کی دیوار کے قریب گئی تو کہا پروردگار بے حقِ حازل مولود ابن اہی کہا مولود کہا مولود اس بیٹے کو کہتے ہیں جو دنیا میں پہلے آ چکا ہو جو دنیا میں پہلے آ چکا ہو اسے کہتے ہیں مولود ایک تو ولد یہ کہا اور دوسرا ولد کسے کہا کسے کہا ولد امامِ حسن و امامِ حسین کو ابن کہا سورہِ مولود آلِ امران میں آئے مبائلہ میں ابن کہا جنابِ زہرہ نے حضرت ابباس کو کہا بے ولدِ الاباس یا علی کو ولد کہا یا جنابِ زہرہ نے ابباس کو ولد کہا ابو طالب وہ ہیں کہ جنہوں نے کعبے کو بچایا علی وہ ہیں جنہوں نے نبی کو بچایا اور ابباس وہ ہیں جنہوں نے پوری شریعت کو بچایا لفظوں کو بدلو رسول کی دعا کو علی کہتے اور علی کی دعا کو ابباس کہتے والد کی بھی قسم اور ولد کی بھی قسم ہے کوئی ولد ابباس جیسا کائنات میں کوئی بیٹا ابباس جیسا نہیں ہے اس لیے کہ عہدہ امامت میں فائز نہ ہو کر دی ابباس وہ ہے کہ جو درجہ ولایت تو فائز ہے کوئی انسان حضرت ابباس کے مرتبے کو سمجھ نہیں سکتا ہے اس لیے کہ ابباس باب الحسین کا نام ہے رسول کے دروازے کو علی کہتے ہیں اور حسین کے دروازے کو ابباس کہتے ہیں اے میرے مولا آپ کی عظمتوں پر لاکھو سلام آپ نے صفین کا مارکہ سر کیا تو دشمنوں نے کیا سمجھا کہ صفین میں علی جنگ کر رہے ہیں با ایک فضیلت کا جملہ غازی ابباس کے حوالے سے اور صفین میں حضرت ابباس کی عمر کتنی ہے بارہ یا تیرہ سال جو تیرہ سال کے سن میں علی نظر آئے اسے ابباس کہتے ہیں یہ علی کا وہ ولد ہے ابباس جو کربلا کے میدان میں اور حضرت ابباس کو اپنے علم کو ظاہر کرنے کا تو موقع ملائی نہیں ہے صرف دو موقع ملائی ہے ایک خانہ کعبہ کی چھت پر مولا کا خطبت اور ایک شبہ آشور حضرت ابباس کا خطبت ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے یہ ابباس نہیں بلکہ علی خطبہ بھی رہے ہیں اور کبھی آپ متعلیہ کیجئے گا ہم دونوں خطبوں کا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ابباس کی فصاحت و بلاغت کیا دی اور آپ کے انکال کیا دی اور ابباس کی سب سے بڑی صفت کا نام ہے سر یہ مجلی سے ایک بیٹے کے حصال سوار کی ہے اور ایک بھائی کی مجلی سے ہے وہ فرش اعزاد جانی ہے پروردگار ان کے والد کو سبر جمعی لطا کرے پس مندگان کو سبر جمعی لطا کرے رہزا ابباس مولا کے وہ سچے اعزادار تھے کہ میرے کئی مجلسوں میں انہوں نے شرکت کی کہ وہ مجلس کو سمجھتے بھی تھے سنتے بھی تھے نعرے بھی لگاتے تھے گریہ بھی کرتے تھے ماطق بھی کرتے تھے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑے معصومن انداز میں ہو گئے اور میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا میرے بھائیوں مولا آپ کو سبر جمعی لطا کرے وسیدھائی اور جتنے سب بھائی ہیں شخص بھائی آنگ اٹھے ہوئے ہیں پروردگار آپ سب بھائیوں کو سبر جمعی لطا فرمائے اس لیے کہ بھائی کی جنائی کا بک بڑا عظیم کا ہوگا اس لیے کہ حسین صبح سے دے کر اسے تک لاشوں میں ناشے لاتے رہے لیکن جب ابباس کے ناشے کے قریب پہنچے تو آقا حسین نے ایک چملہ کہا اے میرے بھائی ابباس تیرے چلے جانے سے تیرے بھائی کی کمہ ٹوٹ گئی یہ غیرے معصوم کا چملہ نہیں ہے یہ ایک معصوم کا چملہ میرے مولا نے فرمایا کہ کمہ ٹوٹ گئی تو پھر ٹوٹ گئی اس لیے کہ ابباس جب آقا حسین کی خدمت میں اجازت لینے کے لیے آئے کہا کہ مولا مجھے اجازت دیجئے تو آقا حسین نے فرمایا میرے بھائی ابباس تو تو میرے لشکر کے علمبردار ہو تو ایک مرتبہ آقا ابباس نے تڑپ کے کہا تھا آقا وہ لشکر ہی کہا جس کا میرے علمبردار تھا مقاتل نے ایک منظر آقا ابباس کی شہادت کے حوالے سے بہت ہی عجیب لکھا ہے جو صبح قیامت تک رونے کے لیے کافی ہے اور امام حسین نے جب فرمایا کہ ابباس کچھ آوازیں سن رہا ہے کہا کہ آقا علا ترش علا ترش کی آوازیں آ رہی کہا کہ ابباس اب پانی کی سبھیل کرو تو ابباس آقا حسین کے خیمے سے نکلنے کے بعد جناب زینب کے خیمے کے قریب نہیں آئے جناب انہوں نے قلصور کے خیمے کے قریب نہیں آئے بلکہ ننی سکینہ کے خیمے کے قریب آئے اور جب رخصتی کا منظر پیش کیا تو یہ رخصتی کا منظر کسی شہید کے یہاں نہیں ملتا اس لیے کہ جو بھی شہید مقتل میں آیا صرف ایک خیمے کا پردہ اٹھا لیکن ابباس جب آخری رخصت کے لیے آئے تو کوئی خیمہ ایسا نہیں تھا ارے جس خیمے کا پردہ نہ اٹھا ہو سیدانیاں گھبرا کر اپنے خیموں سے نکل آئی بی بی زینب نے سیدانیوں کو اکھٹا کیا اے بی بیو جس کے سہارے سے میں نے پردے کی ذمہ داری لی تھی اب وہ ابباس شہید ہونے کے لیے مقتل میں جا رہا ابباس نے علم لیا دریا کے کنارے آئے پانی کو بھرا بکوشش رہے کہ پانی کس طریقے سے خیمے میں پہنچ جائے ادھر سکینہ ننے ننے بچوں کو دلازہ دے رہی ہے کہ بس تھوڑا سا سبر اور کرو میرا چچا پانی لے کر آتا ہوگا لیکن کچھ دویر کے بعد ارے کسی ایک ملون نے وار کیا میرے آقا کا ایک شانہ قلم ہوا دوسرا وار کیا دوسرا شانہ قلم ہوا وہ ایک مرتبہ مشکیزے کو داتوں میں لیا وہ کوشش رہے کہ پانی خیمے میں پہنچ جائے وہ ملون نے ایک تیر چلایا وہ مشکیزے میں جا کے لگا یہ پانی نہیں بہ رہا تھا ابباس کی طمعہ بہ رہی وہ ایک تیر اور چلا میرے آقا کی آنکھ میں آنکھیں پہوست ہوا اگر کسی کی آنکھ میں کوئی ہلکا ساتھ دن کا بھی لگ جائے نہ انسان تڑپ جاتا ہے تصور کیجئے اگر کسی کی آنکھ میں تیر لگا ہوگا اس کی حالت کیا ہوئی ہوگی باپ باس کے شانے تو تھے رہی کہ ہاتھوں سے تیر کو نکال لیتے ایک مرتبہ اپنے کھٹنوں کو ارے اپنے گھوڑے پہ بلند کیا اور سر کو چھکایا میرا آقا چاہتا تھا کہ تیر کو نکالے بایک مرتبہ نے گرس چلا زین کی بلندی سے غازی عباس جزاک اللہ و خیر الجزا آپ کی آوازیں بلند ہو گئی پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں مظلوم کر بلا کے شہزادی ایک زاکر کے خواہ میں آئیں اور فرمائے زاکر تُو نے میرے لال کے مسائب نہیں پڑھے زاکر نے کہا شہزادی میرے آپ کے لال کے مسائب پڑھے ہیں ایک مرتبہ شہزادی نے فرمایا ارے میرے عباس کے مسائب نہیں پڑھے کہا کہ نہیں شہزادی پڑھے کہا کہ اس مصیبت کا ذکر نہیں کیا جو میرے عباس پہ گزری ہے کہا کہ شہزادی وہ کونسی مصیبت کہا کہ جو بھی شہید زین کی بلندی سے سرزمین کربلا پہ آیا اس نے ہاتھوں کا سارا لیا لیکن آئے میرا عباس اور ایک مرتبہ مولا عباس نے آقا حسین کو آواز دی آقا حسین بھائی کے لاشے پہ پہنچے وسیعت کے مطابق زیارت کی اور وسیعت کی مولا میرے لاشے کو خیوے میں نہ لے آئیے گا اور عزیزانِ گرامی جب آقا حسین نے کہا عباس ایک خواہش تمہارے بھائی کی بھی ہے زندگی بھر آقا کہا ہے کبھی بھائی نہیں کہا اے میرے آقا میری ماں کی وسیعت ہے جب تک زندہ رہنا آقا کہنا بھائی نہ کہنا روح وزہ انسری سے پرواز کر گئی وسیعت کے مطابق حسین نے لاشے کو نہیں اٹھایا عباس کے علم کو اٹھایا آقا حسین لے کے چلے سکینہ ننے ننے بچوں سے کہہ رہی تھی وہ دیکھو میرے چچا کا علم آ رہا ہے وہ دیکھو میرے چچا کا علم آ رہا ہے لیکن جیسے ہی علم قریب آیا علم تو وہی تھا علم دار وہ نہ تھا سکینہ آگے مڑی اپنے بابا کے دامن سجا کے لپڑ گئے اے بابا مجھے پانی نہیں مجھے میرا چچا پاسا میں نے مجلی سے رحمت تمام آپ کی آوازیں بلد ہو گئی بس جس چیز کے لیے میں نے آپ کو شہمت دی تھی وہ بیان کرنا ہے اور مجلی سے رحمت کو تمام کر دینا ہے اب دیکھوں گا کون سا پتھر دن ایسا ہے جو مومنی ہو جائے گا کون سی آنکھ ایسی ہے جس میں آپ سننے ہی ہوگا مولا عباس کی شہادت کے بعد جس شہید کو سب سے زیادہ یاد کیا گیا اسے عباس کہتے ہیں اسے عباس کہتے ہیں سیدانیوں نے جسے سب سے زیادہ یاد کیا اسے عباس کہتے ہیں آقا حسین کی شہادت کے بعد آقا حسین نے بھی جسے سب سے زیادہ یاد کیا اسے عباس کہتے بس جس روایت کے لیے زہمت دی تھی وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو حاجت مانگنی ہے وہ مانگ لیجئے انشاءاللہ آپ کی دعائیں پوری ہو جائے گی آپ جو حاجت مانگنا چاہتے ہیں ان آسووں کے صدقے میں مانگ لیجئے پروردگار ہمارے اور آپ کے ان مختصر سے آسووں کو قبول فرمائے رضا عباس کے درجات کو آلی و متعلی فرمائے جناب مختار نے جب شمر کو قید کیا تو قید کرنے کے بعد شمر سے پوچھا اے شمر تو یہ بتا کہ کربلا میں تو نے کون سے ظلم کیے تو شمر کہتا ہے مختار یوں تو میں نے کربلا میں بہت سے ظلم کیے لیکن ایک ظلم بہت بڑا کیا جناب مختار نے کہا کہ بتا وہ کون سے ظلم کیا شمر کہتا ہے مختار سن نہیں پائے گا جناب مختار نے پھر کہا اے شمر میں کہہ رہا ہوں نا کہ بتا کون سے ظلم کیا ہے تو نے کربلا میں شمر پھر کہتا ہے مختار برداشت نہیں کر پائے گا ایک مرتبہ مختار کو چلال آیا مختار کہتا ہے شمر میں تجھے حکم دیتا ہوں بتا کہ تنہے کربلا میں کون سے ظلم کیا تو شمر کہتا ہے مختار تو پھر ظلم کربلا کے میدان میں جب حسین تیروں پر محلق تھے اور تیروں کے آسمان سے حسین سرزمین کربلا پہ آئے اور سجدہ آخر کیا تو اے مختار میں اپنے گھوڑے سے اترا میں نے خنجر کو نکالا میں نے پکھر پہ اپنے خنجر کو گند کیا حسین کی طرح پڑا حسین کی کمر پر میں نے اپنے گھرنے کو مختار رکھا میں نے ظلفوں کو پکھڑا اے مختار میں نے حسین کی گردن پہ ایک مرتبہ خنجر نہیں چلایا بارہ یا تیرہ بار خنجر چلایا اے مختار جب میں نے پہلی بار خنجر چلایا حسین نے نانا کو آواز دی جب دوسری بار خنجر چایا پابا کو آواز دی جب تیسری بار خنجر چلایا مختار حسین نے اپنے بھائی حسن کو آواز دی اے مختار اس کے بعد میں جب بھی خنجر چلاتا تھا حسین ایک ہی آواز دیتے عباس 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 پروردگار مرحوم کے درجات کو حالی و متعالی فرماؤں جوار امام حسین میں جگہ انائت فرماؤں قبر کو آر منفر فرماؤں قبر کو کشہدہ فرماؤں قبر پن نور خاص نازل فرماؤں پروردگار مولا کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مہا لزت و ناموزی انفاجت فرماؤں پروردگار اس خانوادے پر اس فیملی پر اپنی رحمت خاص نازل فرماؤں ان کی فیملی کے تمام ممبرز کی عمروں کو تولہ نہیں فرماؤں اے پروردگار ہم تیری بارگاہ میں دس پت واہیں جو مقروم زمین قرضوں سے نجات علاوہ فرماؤں اے پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیم فرماؤں ہم کو ان کے آوان و امسار میں شمار فرماؤں و تقبل بنا انکا تسنی علی آپ حضرانس سے بزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم اور تین مرتبہ سورہ خلاس کی تلاوت فرماؤں مرخوب و مرخوب رضا پاسا بروہ خورسان بہتر بلوہ خورسان بہتر بہت موسیقی